بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بھی سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں پاکستانیوں کی ہے جی پاکستانی آپ کو پتہ یہ پہلے ہی ہم مشہور ہیں جگاڑ کے طور پر بھی پانچ لاکھ ریال کی اگر کچھ چیز ہے تو ہم اس کا جگاڑ لگا لیتے ہیں اس چیز کا ہم اس کو بھائی پانچ ہزار ریال میں اس جیسا کام کرنے والی کوئی نہ کچھ چیز بنا لیتے ہیں سعودین اپے میں ایسے واقعات میں نے بہت سے دیکھے ہیں پاکستانیوں کے لحاظ سے تو ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹک کے اوپر ان بندوں نے لگائی تھی یہ پاکستانی بھائی ہیں میرے اس کے بعد یہ ویڈیو ان کی ٹک ٹک کے اوپر تھوڑی وائرل ہوئی اس کے بعد یہ ایک سعودی ہے جی اس نے شیئر کی ٹویٹر کے اوپر تو اس نے لکھا کیا تھا اچھا ویڈیو بھی یہاں پر شاید میں آپ کو کچھ پکچر ویڈیو بھی دکھاتا جاؤں گا بھائی اس سعودی نے اس کے اوپر جو چیز لکھی وہ دیکھنے والی ہے آپ کو بتا ہے جی جو کام کرتے ہیں یہاں پر سعودی ٹی بھی ایم میں اکثر بھائی میرے وہ خدائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر بغیرہ سفل ڈالتے ہیں یعنی کہ روڈ بناتی ہے سیم سیم جو ان لوگوں نے خدائی کیا وہ کھاڑا ہو یعنی کہ اس کے اوپر وہ آر سی ٹو ایم سی وان وغیرہ ڈالتے ہیں پہلے لوگ جسے بولتے ہیں یار اس کے بعد ہی سفل ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ڈالنے کے لیے پہلے تو وہ بارٹی بھی کر رکھا ہے استعمال کا آتا تھے بارٹی کے نیچے سراخ کر لیتے تھے لیکن ان لوگوں نے دوروں طرف اوپر چلا جا رہا ہے تو بلکل آسان طریقہ ہے اور کام بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے ایسے تو یہ تو بلکل بات ماننے والی ہے اور میں نے دیکھا ہے بہت سے بہائی اور وہ بارٹی کے تھوڑی ڈالتے ہیں خیر اس سعودی نے جو لکھا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو یہاں پر شاید وہ ٹویٹ بھی آپ کو دکھا رکھا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے پانچ سال میں وزارتے ٹرانسپورٹ کل بچٹ ڈھائی سو ارب ریال رہا ہے ڈھائی سو ارب ریال کی بات کر رہا ہوں میں ڈھائی سو کروڑ بھی نہیں ارب یعنی کہ وزارتے ٹرانسپورٹ پانچ سال میں ڈھائی سو ارب ریال رہا ہے یعنی کہ اس میں بھائی روڈ بنانے ہیں روڈوں کی رپلے ہیں ان کو رپیر بغیرہ کرنا ہے کہیں کوئی نیو بنانا ہے کوئی پرانا ٹوٹ گیا ہے اس کو ٹھیک ٹھا کرنا ہے تو ڈھائی سو ارب ریال کی لاغت آئی ہے اس چیز کے اوپر پچھلے پانچ سالوں میں لیکن یہ جو ان لوگوں نے مطارف کروائی ہے چیز اس سے بائی پرائس بھی کم لگتے ہیں یعنی کہ خرچہ نہیں ہوتا ہے اور سعودی نے لکھا یہ ہوا تھا کہ اس چیز کا خرچہ بھی کم ہے اور کام بھی بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے تو پاکستانی جگار میں تو مہرہ ہیں یہ تو میں بات مانتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں خود سے بھی حرار تھا کہ ان لوگوں نے یہ جگار کیسا لگایا ہوا ہے